السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے کیوں ہوتا ہے اور عید اور بقرائید میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد کیوں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ میں جماعت سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عید اور بقرائید کے اندر جو ہوتا ہے وہ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے آخر عیدین میں جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد کیوں ہے اور جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے کے ہوگی تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ فرض ہے اس خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور عیدین کا عید اور بقرائید کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ سنت ہے وہ خطبے کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی تو جمعہ کا خطبہ فرض ہے اس خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس لیے جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور عیدین کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے بغیر خطبے کے بھی نماز ہو جائے گی اس لیے جو ہے عیدین کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ